بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو بتاؤں گا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں مکہ میں مسلمان ہوئے ارسلام قبول کرنے پر بڑی بڑی تکلیفیں کافروں نے ان کو پہنچائیں جن کا انہوں نے جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا تھا اور ان کے والد کا نام رباہ اور والدہ کا نام ہماما تھا ان کے ایک بھائی خالد اور ایک بہن غفیرہ کا تذکرہ بھی موتبر کتابوں میں ملتا ہے ان کا ابائی وطن حبشہ تھا اس لئے ان کو حبشی کہا جاتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ آن حضرت سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کے موزن اور ہر وقت حاضر خدمت رہنے والے شخص تھے اور ان کے سپورد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کا انتظام بھی تھا اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر اور دوسرے تمام جہادوں میں شریک رہے سب سے پہلے انہوں نے ہی آزان دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس عالم میں تشریف فرما رہے مسجد نوی کے موزن حضرت بلال تھے ان کی بڑی بڑی فضیلتیں احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں مکہ میں ایک عورت کے غلام تھے اسی حالت میں اسلام قبول کیا اور مشرقین مکہ نے اسلام قبول کرنے پر انہیں سخت سزائیں دی ان کے دکھ اور تکلیف اور مصیبت کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو خرید لیا اور خرید کر ازاد کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت بلال یہ غم برداشت نہ کر سکے اور آپ ملک شام تشریف لے گئے اور وہیں پر رہنے لگے پھر کچھ عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی کے خواب میں آئے اور آپ سے فرمایا بلال کیا بات ہے تم نے تو ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا آنکھ کھلی تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ بے قرار ہو گئے اسی دن صبح اٹھے اور مدینہ کا سفر اختیار کیا کئی دن کی مسافت کے بعد جب مدینہ پہنچے تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دی اور وہاں حاضری دی اور اتنا روئے کہ وہیں پر بے ہوش ہو گئے سارا مدینہ آپ کی طرف امڑ آیا اور یہاں تک کہ لوگوں نے آپ سے فرمایش کرنا شروع کر دی کہ ایک دفعہ آپ ازان دیں حضرت بلال حبشی نے اس چیز سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں ازان نہیں دے سکتا اسی دوران مدینہ کے لوگوں نے حضرت امام حسن اور حسین سے کہلوایا جس کا حضرت بلال حبشی انکار نہیں کر سکے اور پھر حضرت بلال حبشی نے ازان دینا شروع کی ازان بلالی سن کر سارا مدینہ آپ کی طرف امڑ آیا بچے بڑھے نوجوان عورتیں سب کے دل کانپ اٹھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور یاد کر کے سب رونے لگے چیخ و پکار کی آوازیں عام تھی اور جب بلال حبشی نے کہا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ممبر کی طرف نظر ڈالی اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر موجود نہیں تھے بس یہی تھا کہ حضرت بلال حبشی زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے آپ کو اٹھایا گیا آپ کو ہوش میں لیا گیا ازان مکمل نہ ہو سکی حضرت بلال حبشی نے سفر کا ارادہ کیا اور واپس ملک شام تشریف لے آئے موسیقی موسیقی